اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج کی ریسپی ہے ہماری چکن کڑھائی دیکھیں ہمیں کنی انگریڈنس کی ضرورت ہوگی ہمارے ساتھ لئیے چلیے دیکھتے ہیں چکن کڑھائی بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ہاف کیجے چکن ایک چھوٹی درمیانی سی پیاس کٹ کر کے رکھ لیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہم نے پیس کے رکھ لیا ہے ہم نے ایک پاؤ کے قریب ٹیمارٹر کٹ کر کے رکھ لیا ہے اگر آپ کو ٹیمارٹر زیادہ پسند ہے تو آپ ڈیڑھ پاؤ ہاف کیجی بھی کر سکتے ہیں برابر بھی کر سکتے ہیں اور ڈیڑھ پاؤ ہاف کیجی میں پاؤ ٹیمارٹر بہت بیسٹ سائی رہتے ہیں ہس میں ضرورت نمک لیا ہے ہم نے یہ تھوڑی سی کٹی مرچے لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ اور ثابت دھنیا ہم نے کوٹ کے موٹا موٹا رکھ لیا ہے ون ٹی بل سپون اور یہ ہم نے گارنشنگ کے لئے لیے ہاری مرچے جو سائز میں ہم نے کٹ لیا ہے جو شیپ میں ہم نے کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ ادھرک ہم نے کٹ لیا ہے اور یہ ہر دھنیا بھی کٹ کے رکھ لیا ہے چلی ہماری ساتھ رہیے دیکھتے ہیں ہم اس کو چکن کڑھائی کیسے بناتے ہیں کڑھائی میں ہم آئل ایٹ کریں گے یہ ایک کپ ہم نے آئل لیا ہے اس پہ ہم پیاز آئٹ کر دیں گے پیاز ہم ہم لائٹ براؤن کریں گے میں نے یہ کڑھائی بنا رہی ہے تو اس میں پیاز آئٹ ہوگی ہر چکن کڑھائی میں پیاز آئٹ نہیں ہوتی ہے میں مختلف قسم کی آپ کو بتاؤں گی کوئلہ کڑھائی شینواری کڑھائی یہ نارمل کڑھائی ہے صرف اس میں ایک پیاز یوز ہوئی ہے لائٹ براؤن ہو جائے تو اب اس کے اندر ہم چکن آئٹ کر دیں گے چکن آئٹ کر کے اس کو اسی طریقے سے مکس کریں گے اس کو ہم فرائی کر لیں گے چکن کو جب تک فرائی کریں گے تاکہ چکن کا جو پانی نکلے نکل کے وہ خوشک ہو جائے تاکہ تڑھائی میں سمیل نہ آئے اچھی طریقے سے پیاز کے اندر ہم چکن کو فرائی کر لیں گے پانی خوشک ہو جائے چکن کا چھو طریقے سے فرائی ہو بھی ہے اور اس میں ہم ادھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ٹیمارٹر بھی جو کٹ کر کے اکھے تھے ایٹ کر دیں گے اس کو میکس کریں گے اچھی طریقے سے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بہت آسان ہے بنانا بہت کم انگریڈنس اس میں یوز ہوئے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس کو ہم کم سے کم دس منٹ کے لیے کور کر کے لگ دیں گے ٹیمارٹر بھی جو ہے گل جائیں گے اور چکن بھی گل جائے گی اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں دس منٹ بعد دس منٹ بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے ٹیمارٹر بھی گل گئے ہیں پانی بھی خوشک ہو گیا ہے چکن بھی گل گئی ہے اب اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے کٹی میں چیٹ کریں گے اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے دو تین منٹ پس ہم اس کو مسالے کو مکس کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے دو تین منٹ پس کرنے کے بعد ہم اس پر جو ہمیں دھنیا اور زیرا کوٹ کے رکھاتا ہے یہ اٹ کر دیں گے اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اس کو اس کا کلر اور لکھ بلکل چینج ہو جائے گا یہ دیکھئے اچھی طریقے سے مکس ہو گیا آئل بھی الگ ہو گیا ہے مسالہ مکس ہو گیا ہم فلہم سلو کریں گے اور گارنیشن کے لیے بھی اس پر تھوڑی سی ہری مرچے اٹ کر دیں گے ہرا دھنیا اٹ کریں گے اور ادھرک اٹ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر کوئلہ رکھ دیں گے اور اس کو فوراں جائے بند کر دیں گے کوئلے پر آپ پائنٹ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس لئے کوئلے پر آئل نہیں ڈالا کہ اس میں آرڈی آئل کے بیچ میں ہی میں نے کوئلہ رکھ دیا تھا تو اچھی طریقے سے یہ اس پر سٹیم ہو گئی ہے ہماری کڑھائی ریڈی ہے کیسے لگی آج کی کڑھائی آپ ضرور بتائیے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی